بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں امت محمدیہ کے ستر ہزار لوگ یعنی ایک بہت بڑی تعداد یا تو متعین تعداد ہو یا ایک بڑی تعداد مقصود ہو کہ ستر ہزار لوگ اس امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کیا جائیں گے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر ہزار خوش قسمت لوگوں کی صفت بتائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ نہیں کرواتے دوسروں سے دم اور رقیہ نہیں کرواتے جھاڑ پھوک نہیں کرواتے اور نہ ہی وہ داغ دیتے ہیں زخم وغیرہ سے اگر خون بہنے لگے اور نہ رک رہو تو لوہے کی چیز چاکو چھوری وغیرہ کو گرما کر اس پر داغا جاتا تھا تاکہ نسیں چپک جائیں اور خون بہنا بند ہو جائے یہ اگرچہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے کہا کہ وہ لوگ جو کئی نہیں کرواتے یعنی داغواتے نہیں وَلَا يَتْتَيَّرُونَ اور جو لوگ شگون نہیں لیتے اور ان تینوں صفات کا آخری حصہ بیان کیا رقیہ بھی بعض شرائط کے ساتھ شریعت کے آداب و احکام کو ملحوظ رکھا جائے تو جائز ہے اور اگر ان آداب سے انحراف کیا جائے تو نا جائز ہو جائے گا کئی یعنی داغ لگوانا یہ بھی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے تطیر یعنی شگون لینا یہ نا جائز ہے بعض حالات میں شرک ہوتا ہے اور بعض حالات میں اس سے کم درجے کا ہاں نیک فال کی اجازت دی گئی ہے جس کو کلمہ تیبہ اچھی بات کی شکل میں حدیث میں تشریع اور تفسیر کی گئی ہے تو جو شگون نہیں لیتے ان تینوں صفات کا مجموعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملے میں بیان کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ مومن خوشنصیب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب پر صرف اپنے پروردگار پر پورا پورا بھروسہ اور تبکل کرتے ہوں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں